نیشنل ووچ اتر پردیش جانپور کے رہنے والے ہیں اور جو مکہ ابینیتہ جو کردار نبا رہے ہیں آکرش الگ وہ لخنو کے رہنے والے ہیں تو ان سب سے ہم خاص بات چیت کریں گے چونکہ نام اپنے آپ میں بہت بڑی کہانی کہہ رہا ہے کہ لف کروں یا شادی نردیشک سے ہم نے یہی سوال پوچھا کہ کیا آپ اس طریقے کی شادیوں کو جو یہ آج کل لیونگ ریلیشنشپ چل رہی ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے فلم منائے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے وہ بھی آپ دیکھئے ساتھ ہی ہم اس فلم سے ڈیبیو کر رہی ابینیتری مارینہ سنگھ سے بھی خاص بات چیت کریں گے آئیے دوستو دیکھتے ہیں فلم لف کروں یا شادی کیسی فلم لف کروں یا شادی کیا سبجیکٹ ہے اس فلم کا کب ریلیز ہو رہی ہے کہاں کہاں شوٹ ہوئی ہے کیا بجٹ تھا لف کروں یا شادی بھی ٹائٹل ہی کہانی بتاتی ہے کی پیار کروں یا شادی کروں اب اس کہانی کے پیچھے پیار کو بھی درشایا گیا ہے اور شادی کو بھی درشایا گیا ہے فیملی انٹرٹینمنٹ سٹوری ہے ساتھ میں سوسل سٹائر ہے اور کومیڈی بھی ہے بہت بولی وڈ کے لامی کلادار کے نام دے ہو علی اصدار ملین گناہ جنی ونود بکشی مستاق خان ویجا پاکر حیدہ زادی بہت سارے سیکٹر ہیں جویں فلم کا در کام کر رہے ہیں اور ہم نے مرینہ سنگھ جو ہماری فیملی ہے آکرز الگ جو الپنوں کا ہی لڑکا ہے اور بیشا کپور امی پپور کے ویلنون ایکٹر ہے ان کے بطیقے ہیں ان کو لانچ کیا ہے سو کل ملا کر ایک فیملی انٹرٹینمنٹ پچر ہے اور اس کے میجک بہت سپر ہیٹ ہے اس کے میجک سبیٹ احمد اور صندیب ناتھ اور پیرندر ساتھ نے دیا ہے ساتھ میں سبینا فران نے کوئی راپی کری ہے تو کل ملا کر ہم نے ایک اچھے فیلم بنانے کی کوشش دیل ہے اور مجھے امید ہے ہر ورگ کو یہ فیلم پسند آگا چاہے وہ فیملی والے ہو چاہے وہ یونگ ایسٹر ہو چاہے وہ اچھے ہو بڑے ہو جوان ماسج ہو اپر کلاسوں تب کے ورگ ہم نے اچھے فیلم بنائی ہے اور فیلم کمکریٹ ہی ہم نے یوپی میں شوٹنگ کی ہے لکنو آگرا کانپور تینوں جگہ شوٹنگ کی ہے سر ایسا نہیں لگ رہا کہ جو موڈرن کلچر ہے یہ ٹائٹل جو ہے اس کو بڑھاوہ دے رہا ہے جو بھارتی سنسکریٹی ہے اس کو کہیں نے کہیں بریک کیا جا رہا ہے نہیں دیکھئے کیا میسیج ہے پیار تو سنسکریٹ کو کھرام نہیں کرتا ہے پیار تو کبھی کسی ہوسکتا ہے اس زمانے میں بھی بیار ہوتا تھا شادی تو ہم رکھے ہی ہیں شادی تو ہماری کلچر کا حصہ ہی ہے اب چائے پیار کر کے شادی کرو چائے شادی کر کے پیار کرو یہ تو کہانی کرو پرے کھانی اس میں ہم کوئی بھی ایسا سین دکھانے کے کوشش نہیں کہ یہ جو ہمارے کلچر کے خلاب ہو جو کلچر کے خلاب جاتا ہے جائز سی بات ہے اس کہانی کا ایک حصہ ہے جس کو صدار کیا جاتا ہے نمشکار میرا نام آکر شرلگ ہے اور میں لکنو سے ہی ہوں اور میں لف کروں یا شادی میں مین کردار کر رہا ہوں ایسا لیڈ ایکٹر اور اپنے ہی شہر میں آکے اپنی فلم کا پروموشن کرنا ایک بہت ہی پروشی کی بات ہے اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں بہت اپنا پن لگ رہا ہے اور بہت محنت سے ہم لوگ نے یہ فلم بنائی ہے جس میں ڈراما کومیڈن سب کچھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ کو یہ پسند آگی کہ بہت ٹائم بعد ایک فیملی ڈراما اور بہت اچھی فلم آ رہی ہے میسیج ہے کہ ہم بھی لکھنوں سے ہیں لکھنوں میں تھنڈی بہت پڑھ رہی ہے کھال رکھو پہلے کو دوسری چیز کہ ہماری فلم آ رہی ہے فیبلری میں آپ سب لوگ جائیے اور فیملی کے ساتھ دنداز پری ہو کے جائیے کیونکہ اس فلم کو فیملی کے حساب سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی اچھے سے بنائے گیا اور آپ سب کو بہت پسند رہے گئے سر اس کے علاوہ آپ کے کون سا پوجیٹ ہے اس کے علاوہ ابھی میری ایک فلم آ رہی ہے فائٹر ریٹک روشن کے ساتھ یہ میری لکھنوں یہ پہلی ڈیبیو فلم ہے جو بولیوڑ کی اس کے پہلے میں نے جبریہ جوڑی کی تھی ایزا ویلن سن تو آپ کس میں بشواث کرتے ہیں لوف کر کے شادی کرنے میں کی شادی کر کے لف کرنے میں سر میں بشواث یہ کرتا ہوں کہ آپ چلئے لف کر کے شادی کرو یا شادی کر کے لف کرو لوف بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے پرتی عزت بھی ہونے چاہیے تب ہی ایک رشتہ قائم رہتا ہے نہیں تو آج کل تو بریک اپ بھی ہو رہے ہیں اور ڈیووز بھی ہو رہے ہیں اس پچر میں کس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کیا گیا اس پچر میں سوسائٹی میں بسیکلی یہی دکھایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جو فیملی میں ہے اس کے گھر والے لگیں اس کی شادی وہ کنفیوز ہے کہ اس عمر میں وہ شادی کرے گا کیا کہتے ہیں ابھی پیار کرے گا اسی چیز کو لے کے ہے باقی فلم اسی میں ہی پرموٹ کر رہی آگے کہ کیا چیز ہے اور سنسکار بسیکلی جو ہیں جو ماتا پتا کے ہمارے سنسکار ہیں اسی کے اوپر ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتے ہم نے اپنے ماں باپ کی بات سننی چاہیے اگر ہم سوچا کہ ہم ہی ایک دگج ہے ترہیسن مہیں گے کافی مجھے ہوئے کلاکار اس میں ہیں ملین گنان جی علی ازگر اور گووین نامدیو تو کیا سا رہا ان کے ساتھ ایکسپیڈینس یہ سارے سینئر ایکٹرز ہیں اور ان سب کا جو ایکسپیڈینس ہے اپنا انڈسٹری کے اندر اس سے بہت کچھ سیٹھنے کو ملا ہے اور ہم لوگ ایک بہت ہی پریوارک فیملی کی طرح رہے سیک پہ بھی بہت کچھ انہوں نے اپنے پاس سے سکھایا بہت اچھا لگا میں نے مرینہ سنگھ اور یہ لب کر یا شادی اس میں میرا کیاریکٹر فیلی ہے جس کو فیال ہوتا ہے جو لڑکن پہلے ایکچیلی میرا میرا بلیب یہ ہے چاہے شادی ہو یا لب میں رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرے وہ میرے لئے بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لب ہوتا ہے پھر شادی بہت ضروری ہے بس یہی ہے میرا کی بسریکٹ ہونی چاہیے کیار میں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے سو ہماری جو موووی ہے وہ ایک فیملی موووی ہے آپ جائے دیکھئے آپ کو پسند آئے گا کتنا چالنگی کیتنا چالنگی میرا لیے بہت چالنگی رول تھا بکاوز میکو سر نے کافی میرا لیے محنز ہے اور کافی مزا آیا ہے یہ کیاریکٹر کر کے میں اس موووی میں کافی اچھا ڈانس کیا ہے میں نے کافی سانگز ہے ابھی میرا سانگ آنے والا ہے جو کہ میں نے آفکا میں شوٹ کیا میں آگست اور میں نے کافی ساؤتھ اور یہ میری ہندی بہت سب سے پہلے لخنو میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیسا لگتا ہے لخنو آپ کو آگے آگے میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے میری بہت ہی پسند جگہ ہے کی دکھتو یہاں کی جو عدف ہے اس طریقے سے بیونے کرتے ہیں جو ہسپٹیلیٹی ہے یہاں کا جو لازیز کھانا ہے تو جب ہی بھی میں نے لگنا ہوئے آس پاس کوئی شوٹن کی ہے تو میں نے اس ملیٹی آفی سروم ہے اور آفی سٹھیکٹ قسم کا آفاتی سروم بیونے کے لئے بیونے کے لئے سٹوری میں بعد میں جو لاب پرینگل اس کو تھوڑا خریسٹ اور سٹوری سٹوری بہت بڑا رول نیستی کیا مہینے کیا مہینے کرنے والا ہوں اور کرتے رہے ہیں تو اٹھ کے بات سنیر آدمی ہیں تو ہم پوچھتے نہیں ہمارا رول کے آئے کیا ہم کو مال میں آگلے والے کافی سٹروم رول لیں آفاتی اور آفاتی نوار پرینکل سٹوری سٹوری ٹُ سٹوری ڈوان سٹوری کرو مائن شکریہ